بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام نازل فرمائے ہیں تو اس میں بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں حکم بہت عام ہوتا ہے اور بعض دوسری آیتوں سے اس حکم کو خاص کیا جاتا ہے یا دوسری آیت میں کوئی ایسا لفظ آیا ہوا جس سے وہ خاص ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ بہت عام استعمال کیا گیا ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ بہت خاص ہوتی ہے یعنی کوئی خاص فرد یا کوئی خاص شخصوں سے مراد ہو تو یہ عام اور خاص کی بھی ایک بحث ہوتی ہے جو علم قرآن کی ہی بحثوں کا ایک حصہ ہے تو ہم عام اور خاص کی بحث آج آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں سب سے پہلے عام اور خاص کی تعریف آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے عام سے مراد وہ لفظ جو کی شریعت کی اندر قرآن یا حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل عام ہے جو تمام افراد کو شامل ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی تعین اور تخصیص نہیں ہے اس کو عام کہا جاتا ہے میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ان الانسان لفی خسر کہ یقیناً انسان گھاٹے میں ہے تو یہ الانسان جو کہا گیا انسان تو کہتے ہیں کہ سارے انسان اس سے مراد ہے اس کو کہتے ہیں عام ہے یہ سارے انسانوں کے لئے سارے انسان گھاٹے میں ہیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ عام ہے کیونکہ اس کے بعد استثناء کیا گیا ہے اور اگر اس میں سب داخل نہیں ہوں گے تو پھر بعد میں استثناء کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تو یہ بات تھی عام کی جو خاص کہتے ہیں کہ کوئی لفظ استعمال کیا جائے اور اس کو خاص کیا جائے وہ لفظ جو ہے سب کے لئے وہاں نہیں بولا گیا ہے سب اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں بلکہ جو ہے کچھ خاص لوگوں کے لئے وہ حکم متعین کیا گیا تو اسے خاص کہا جاتا ہے اسی آیت کو میں پھر سے پڑھتا ہوں ان الانسان اللہ فی خسر کی یقینا انسان گھاٹے میں ہے یہ سارے انسانوں کی بات کہہ دی گئے یہ عام ہو گیا اب یہ خاص حکم ہو گیا یہاں سے اس کو نکال دیا گیا اس عام سے اور کہا کہا گیا کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اب ایمان اور عمل صالح کرنے والے یہ انسان یہ خاص ہو گئے انسان تو عام تھے یہ لیکن اب یہ جو ہے ایمان والے انسانوں میں سے ایمان والے یہ کیا ہو گیا ایک خاص جو ہے حکم ایمان والوں کے لئے ہو گیا تو یہ خاص کہتے ہیں کہ خاص اور عام اب یہ عام جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے یا یہ لفظ عام ہے یا جو ہے کون سا لفظ ہے جو عموم پر دارت کرتا ہے تو یہ جاننا بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ کون سے سیغے ہوتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عام ہے ایسا کیا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے جس سے عموم کا پتا چلتا ہے کیونکہ یہ جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے حتیٰ کہ ہم جان سکے کہ یہ حکم عام ہے تو اس کے لئے پہلے تو کچھ لوگ بالکل ہی یہ انکار کر دیتے ہیں کہ عموم پر دارت کرنے والا عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے لیکن یہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ چند سیغے ہیں عربی میں الفاظ ہیں انداز ہیں بیان کرنے کے جو کی عموم پر دارت کرتے ہیں میں اس میں سے چند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں سے ایک تو کل ہے میرے بھائیوں عموم پر دارت کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کی بیانے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں الفاظ العموم یا سیغ العموم عربی میں کہتے ہیں یعنی عموم پر دارت کرنے والے الفاظ اور انداز شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں وہ انداز عموم پر دارت کرنے والے اس میں سے پہلا تو ہے کہ کل اور اسی کے معنی کے جو جمعی کل جو الفاظ اس طرح کی استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہے عموم پر دارت کرنے والا ایک لفظ ہے ہم کیا کہتے ہیں کل نفس زائقت الموت کل نفس تو اب یہ سب نفس کو شامل ہے جتنے بھی یہ نفس ہیں یہ دنیا کے اندر سب کو یہ شامل ہے کل نفس زائقت الموت یہ قرآن میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہا ہے یہ کہ اللہ خالق کل شئین اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے وہاں بھی کل استعمال کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے عموم کو بتاتے ہیں کل یا جمع یہ لفظیں استعمال کیا جائے تو یہ عموم کو بتاتا ہے دوسری جو ہے دوسرا سیغہ اس کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معرف باللام جو لفظ ہے وہ معرف باللام ہے اور وہ لام بھی لام الاستغراق ہے تو یہ عموم کا فائدہ پہنچاتا ہے جیسے ابھی ہم نے کہا آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ان الانسان لفی خس ان الانسان لفی خس الانسان ال جو یہاں پر ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں لام الاستغراق یعنی ساری انسانیت اس میں داخل ہو جاتی ہے سارے انسانوں کو یہ لفظ جو ہے شامل ہے تو یہ کہا گیا ہے ان الانسان ال جو ہے یہاں پر لام جو ہے لام الاستغراق ہے تیسرا جو ہے کہا گیا اس سلسلے میں اس کے لئے جو الفاظ جو ہے بہت سارے قرآن کے اندر استعمال کیے گئے ہیں لیکن تیسرا جو ہے سیغہ ہے اَنَّكِرَتُ فِي سِيَاقِ النَّفِي وَنَّهِي اَنَّكِرَتُ فِي سِيَاقِ النَّفِي وَنَّهِي یعنی نفی کا کوئی بھی لفظ جیسے ماں ہے عربی میں لا ہے نفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی نفی کی گئی ہے اس کا انکار کیا گیا ہے نہیں یہ کسی چیز سے منع کیا گیا ہے اور اسی جو ہے اس سیاق میں لفظ جو کوئی نکرہ آیا ہوا ہے جیسے قرآن میں ہے فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فِي الْحَجِّ تو رَفَسَ فُسُوْقَ یہ سب کی سب کی آئے نکرہ ہیں اور لا کے بعد جو کی نفی کے لئے آئے ہوئے ہیں تو یہ سب کی سب عموم کو بتاتے ہیں قرآن میں ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وَلَا تَنْحَرْهُمَا اسی طریقے سے قرآن میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وَلَا تَنْحَرْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ اُفٍ نَقِرَا ہے فَلَا تَقُلْ یہ نہیے کا سیغہ ہے ان کے لیے اُف تک بھی نہ کہو تو یہ اُف میں جو ہے وہ ساری چیزیں میرے بھائیوں شامل ہو جاتی ہیں جو کی سامنے والے کو تکلیف پہنچانے والی ہیں اسی طریقے سے شرط کے بعد جو بھی نقرہ آتا ہے اس کے اندر بھی عموم کا معنی ہوتا ہے قرآن میں ہے وَإِنْ أَحْدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكْ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَا کَلَامَ اللَّهُ کہ اگر مشکین میں سے کوئی بھی آپ سے امان طلب کرتا ہے تو اس کو امان دے دو یہ احدٌ من المشکین کہا گیا احدٌ نقرہ ہے اور ان شرطیہ ہے تو اس کے سیاق میں یہ آیا ہے تو یہ بھی کس کو بتاتا ہے عموم کو بتاتا ہے اسی طریقے سے اللَّذِي اللَّتِ اور جتنے بھی اسمائے موصولہ ہے یہ بھی سب کی سب جو ہے عموم کو بتاتے ہیں جو اسمائے موصولہ کہلاتے ہیں یعنی اللَّذِي اللَّتِ اللَّذِينَ اللَّتِ اللَّهِ اللَّذَانِ جتنے بھی یہ اسمائے موصولہ یہ سب کی سب عموم کو بتاتے ہیں اسی طریقے سے اسمائے شرط بھی عموم کو بتاتے ہیں اسمائے شرط جو ہے یہ بھی عموم کو بتاتے ہیں وہ بھی عموم کے لئے استعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے اسم الجنس المضافع الى المعرفت اسم جنس جو کی معرفہ کی طرف مضاف ہو یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے قرآن میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَحْضَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ قُلِّ عَمْرِ اللَّهِ یہاں اس کا مطلب نہیں اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کی مخالفت کرتے ہیں يُوسِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم اولاد یہاں پر یہ عام ہے یہ کیوں عام ہے کہ یہ اولاد اسم الجنس ہے جس کو اضافت دی گئی ہے معرفہ کی طرف کم یہ معرفہ ہے ضمیر ہے اور سارے کے سارے زمائر معرفہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے اولادِكُم کے اندر بھی عموم پائے جاتا ہے میرے بھائیوں اس کے بعد عام کی تین قسمیں ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے عام کی قسمیں بھی بیان کر دوں عام کی تین قسمیں ہیں قرآن میں جو عام یہ استعمال ہوئے ہیں الفاظ جو عام ہیں عموم کے ہیں اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں وہ تینوں قسمیں بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور جاننا بہت ضروری ہے اقسام العام پہلی قسم ہے العام الباقی على عمومہ یعنی وہ عام جو اپنے عموم کے حکم پر باقی ہے اس میں کسی طرح کا خصوص داخل نہیں ہوا ہے وہ عام ہے اور عام ہی باقی ہے یعنی وہ حکم اسی طرح سے اس عموم کے ساتھ باقی ہے قرآن میں ہے واللہ بکل شہین علیم اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے تو یہ عموم جو ہے ہر چیز یہ ایسے ہی باقی ہے اور قیامت تک یہ ایسے ہی حکم باقی رہے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَهْدَىٰ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا یہ جو حکم ہے عام حکم ہے اور یہ سے ہی عام حکم باقی ہے دوسری قسم ہے عام المراد بہی الخاص یعنی ایسا عام لفظ تو عام استعمال کیا گیا ہے لیکن اس سے جو مراد ہے وہ خاص ہے عام مراد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص شخص کو اس سے مراد لیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ آیت آل امران کی ہے آل امران میں یہ آیت جو ہے 173 نمبر کی آیت اس میں کیا ہے ان ناس کا لفظ عربی میں یہ عام ہوتا ہے سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ان ناس کہا جاتا ہے لیکن جو پہلا الناس ہے اس میں الناس جو پہلا ہے اس سے مراد نوعیم بن مسعود ہے و مراد بن ناس الثانیتی اور دوسرے الناس سے مراد یہ ابو سفیان ہے یہ عام نہیں ہے یہاں پر سارے لوگ نہیں مراد ہیں بلکہ پہلے الناس سے مراد نوعیم بن مسعود اور دوسرے الناس سے مراد ابو سفیان ہے تیسری قسم ہے العام المخصوص العام المخصوص یعنی ایسا عام حکم جس کو بعد میں خاص کر دیا گیا ہے دوسرے حکم سے یعنی عام حکم تھا اس سے عام مراد بھی ہے لیکن بعد میں اسے خاص کر دیا گیا ہے تو ایسا جو ہے حکم اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عام ہے مخصوص ہے یعنی اس کا عام اپنے عموم پر باقی نہیں رہا بلکہ بعد میں اسے خاص کر دیا گیا ہے تو یہ جو ہے باتیں تھیں میرے بھائیو عام کے تعلق سے عام سے جڑی ہوئی بحث خاص کی ہے خاص کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ خاص یہ کیا ہے عام سے جڑا ہوا ہی ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو کہا گیا العام المخصوص ایسا عام جس کو خاص کر دیا گیا ہے تو یہ خاص حکم دوسرا ہوگا اس حکم سے پہلے والے عام حکم کو خاص کر دیا گیا تو یہ بھی یہی سے بحث شروع ہو جاتی ہے خاص کی تو قرآن میں جیسے عام ہے وہ ایسے ہی خاص بھی ہے خاص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس سے دوسرا جو عام حکم تھا وہ خاص ہو جاتا ہے اسے جو ہے کہا جاتا ہے خاص خاص کا یہ عام کے مقابلے میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس پر جو ہے صادق آنے والے سارے افراد کو شامل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں سے کچھ خاص مراد ہوتے ہیں اسی کو عربی دبان میں تخصیص کہا جاتا ہے اور ایسے نس کو مخصص کہا جاتا ہے اور یہ مخصص یعنی جس لفظ سے یا جس جملے سے یا جس جو ہے سیغے سے پہلے عام حکم کو خاص کیا گیا پھر اس کی جو ہے مخصص کی دو قسمیں ہوتی ہیں یعنی خاص کرنے والا لفظ خاص کرنے والی نس جسے مخصص کہا جاتا ہے عربی دبان میں اس کی جو ہے پہلے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے متصل اور دوسری ہے منفصل یعنی خاص کرنے والا یہ لفظ یا تو اسی نس کے اندر متصل ہوگا عام کے ساتھ ہی جڑا ہوا عام کے ساتھ ہی جڑا ہوا آیا ہے یا کسی دوسرے حکم میں کسی دوسرے موقع پر یہ خاص حکم ذکر کیا گیا ہے تو متصل اور منفصل کیا کہتے ہیں متصل اور منفصل متصل کو پھر جو ہے پانچ اس کی شکلیں جو ہے بیان کی گئی ہیں متصل کی پانچ شکلیں پہلی شکلہ متصل کی یہ ہے جس کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ الاستثناء متصل کی پانچ شکلیں پہلے الاستثناء جیسا قرآن کی آیت میں آپ کو بار بار ہم نے پڑھ کے سنایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یہ عام تھا لیکن استثناء آگیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو یہ استثناء جو ہے یہی کیا ہے خاص ہے یہ تو پہلے کو عام کہتے ہیں دوسرے کو خاص کہتے ہیں اور یہی استثناء جو ہے مخصص ہے پہلے والے حکم کا دوسرا جو ہے کیا ہے کہ یہ استثناء صفت سے واقع ہوتا ہے یہ جو ہے خاص جو ہے یہ صفت کے ذریعے سے اس صفت جیسے قرآن میں ربائب کا حکم آیا ہوا ہے ربائبکم اللاتی وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائیکم اللاتی دخلتم بهنہ من نسائیکم اللاتی دخلتم بهنہ تو اللاتی دخلتم بهنہ یہ ان نسا کی صفت ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے خاص کیا گیا ہے حکم کو نسا کے اندر عموم کیا تھا کہ ساری بیویاں لیکن اللاتی دخلتم بهنہ سے اسے خاص کیا گیا کہ تمہاری بیویوں میں سے اوہ بیویاں جن کے ساتھ تم جو ہے تنہائی گزار چکے ہو اور جن کے ساتھ تمہارا دخول ہو چکا ہے تو یہ عورتیں ان کی جو ربائب ہیں یہی جو ہے تمہارے لئے حرام ہوں گی اسی طریقے سے جو ہے تیسری جو ہے اس کی قسمہ ہے شرط مخصص جو عموم سے متصل ہوتا ہے اس کی تیسری شکل ہے الشرط جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے خطب علیکم اذا حضر عہدکم الموت انترک خیرن الوسیتو للوالدین والاقربین بالمعروف حقنا المتقین انترک خیرن انترک خیرن یہ شرط ہے یہ شرط ہے اور اس شرط کے ذریعے سے حکم کو خاص کر دیا گیا ہے کہ یہ حکم جو وسیعت کا ہے یہ وسیعت کا حکم انہی لوگوں کے حق میں ہے جنہوں نے خیر چھوڑا ہے جو خیر چھوڑ کر کے جانے والے ہیں اور خیر سے مراد مال ہے جو مال چھوڑ کر کے جانے والے ہیں ان کے لئے یہ حکم ہے اور اس کی جو ہے چوتھی قسم ہے مخصص متصل کی چوتھی شکل ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ حائزہ عورتوں کے بارے میں ہے یہ حائزہ عورتیں جب حیز کی حالت میں ہوتی ہیں تو اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ مطلب یہ ہے کہ شہرہ اور بیوی کا جو خاص تعلق ہوتا ہے وہ تعلق آپ قائم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ جبا نہیں کر سکتے یہ منع کیا گیا ہے حتی یتھرنا لیکن یہ ممانت کب تک ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں تو یہ عام حکم کب تک رہے گا اس کو خاص کر دیا گیا کب تک کے لیے جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں اسی کو غایت کہتے ہیں یعنی کب تک کے لیے یہ حکم ہے اور جو لفظ درارت کر رہا ہے یہی مخصص ہو گیا اس حکم کے لیے اس سلسلے میں جو ہے پانچویں جو اس کی جو ہے شکل ہے وہ ہے بدل الباز من القل بدل کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں عربی زبان میں یہاں کیا ہے کبھی جو ہے بدل باز من قل ہوتا ہے یعنی پہلے قل کو ذکر کیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے باز کو ذکر کیا گیا اور یہ اس سے بدل ہوتا ہے اور یہی جو ہے مخصود بھی ہوتا ہے تو اس کی جو مثال ہے وہ مثال یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِهِ جُّ الْبَيْتِي مَنِ اسْتَتَعَئَ إِلَيْهِ سَبِيلًا لِلَّهِ عَلَنَّا سِهِ جُّ الْبَيْتِي ناس کیا ہے یہ عام ہے یہ ناس سارے لوگ لیکن اس ناس کو خاص کر دیا گیا ہے من کے ساتھ جو ہے من استطاع الیہ سبیلا تو یہ من جس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یہ بدل ہے اور یہ بدل کیا ہے بدل باز ہے یعنی یہ من اس میں سے اسی ناس میں سے کچھ لوگ ہیں یہ جن کے پاس استطاعات ہے انہی پر حج جو ہے فرض ہے سب پر فرض نہیں ہے یہ مخصص ہوتے جو کہ متصل آتے ہیں عام کے ساتھ اب جو ہے وہ مخصص جو کہ منفضل ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دوسری جگہ پر کہیں ذکر کیا گیا یعنی اسی نس کے اندر یہ جو ہے خاص نہیں آیا ہے بلکہ وہ دوسری جگہ پر کہیں جو ہے خاص آیا ہوا ہے اس کے لیے یہ ہے قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں جیسے قرآن میں ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا سَلَا سَلَا سَتَقْرُو یہ متلقہ عورتیں تین جو ہے حیث تک عدد گزاریں گے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا سَلَا 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 سَتَقْرُو متلقہ عورتیں تین جو ہے حیث عدد گزاریں گی یہ بیان کیا گیا ہے لیکن اب یہ جو ہے عام حکمت تھا ساری متلقہ عورتوں کے لیے لیکن دوسری نص سے اس کی جو ہے تخصیص ہو جاتی ہے جس میں یہ ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہیں وہ جب ان کا حمل ساکت ہو جائے یا بچہ جن جن دیں وضع حمل ہو جائے تب ان کی عدد وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے تین حیث والی عدد نہیں ہے تو یہ خاص کر دیا گیا ہے یہ حکم دوسرے والے حکم سے جو کی دوسرے جو ہے دوسری جگہ پر ذکر کیا گیا ہے تو یہ چند باتیں تھیں جو یہ مخصص کے تعلق سے تھیں اس کی مثالیں جو ہے بہت زیادہ ہیں جو مخصص جہاں منفصل ہوتا ہے بہت سی مثالیں ہیں اصول فقہ کا یہ موضوع ہے اور اصول فقہ میں اس کی تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں اب یہاں یہ بات بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں چند یہ مسائل ہیں اس کے تعلق سے کہ جس طرح سے قرآن اور حدیث کے ناصخ اور منصوب کی بات آپ کے سامنے آئی تھی ویسے ہی یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ کیا قرآن کی تخصیص حدیث سے ہو سکتی ہے حدیث میں سے خبر واحد سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے یہ مسئلہ بھی پیش کیا جاتا ہے اور صحیح رائی یہی ہے کہ جیسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن کی آیتوں کو احادیث سے اخبار احاد سے بھی منصوب جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کا حکم منصوب ہو سکتا ہے ایسے ہی جو ہے قرآن کی حکم کی تخصیص حدیث سے ہو سکتی ہے چاہے وہ حدیث متواتر ہو یا خبر واحد کے قبیل سے ہو جو بھی ہے بہرحال تخصیص ہو سکتی ہے اور یہ بات بھی یاد رکھئے کہ تخصیص کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے خطاب کا بھی اور اسی موقع پر وہ خطاب کی بات ذکر کر دیں تو زیادہ مناسب رہے گی قرآن میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے باتیں کہی گئی ہیں جیسے کہا گیا ہے قرآن میں یا ایوہ النبی اتق اللہ و لا تتعیل کافرين و المنافقین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے تو کیا اس خطاب سے جو ہے سارے لوگ مراد ہیں یا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں تو کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے لیکن مراد پوری امت ہوتی ہے جیسے یہ ہے یا ایوہ النبی اتق اللہ یہ تقوی کا حکم صرف نبی کے لئے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے بھی ہے تو آپ کو بھی شامل ہے اور پوری امت کو بھی یہ حکم شامل ہے دوسرا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہے اصل اس میں مقصود امت ہی ہوتی ہے آپ نہیں ہوتے ہیں جیسے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَ النَّعَمَلُكَ آپ سے شرک کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو یہاں مراد کیا ہے آپ کی امت میں سے جو بھی شرک کریں گے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور یہ بات بھی جو ہے تیسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے اور وہ حکم آپ کے لیے خاص ہوتا ہے قُبِل لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ عَوِنْ قُسْمِنْهُ عَوْزِدْ عَلَيْهِ جو یہ حکم ہے رات میں قیام کرنے کے تعلق سے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا تو کہیں کہیں قرآن میں حکمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کیا گیا ہے اور اس میں مراد آپ ہی ہوتے ہیں یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں جو عام اور خاص کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں عام اور خاص کی بڑی لمبی بحث اور زیادہ اہم بحث وصول فقح میں ہوتی ہے اور اصل میں یہ وصول فقح کا موضوع ہے اور وہاں پر جو ہے اسے تفصیل سے پڑھا اور پڑھایا جا سکتا ہے سنا اور سنائے جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں اصول فقح کی جو کتابیں ہیں ان کی طرف بھی رجوع کرنا زیادہ مناسب ہے مزید علم حاصل کرنا ہو تو اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد کاشدو اللہ علیہ اللہ انت استغفر و قباتو بو علیہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں